دوستو میں عادل خان آزاد بھارت سے گئے حاجیوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے انہیں اس بار زیادہ پیسے چکا کر مکہ مدینہ میں نہ تو اچھے ہوتل ملے ہیں نہ کھانے کا ان کے کوئی ٹھیک انتظام ہے نہ ہی ان کی ٹھیک سے کوئی دیکھ بھال کرنے کا کوئی انتظام ہے نہ ہی خادمِ حجاج انہیں کہیں نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی انہیں وقت پر سفر کے لیے بسیں یا دوسری گاڑیاں مل رہی ہیں حالات یہ ہیں کہ بھارتی حاجی کئی کئی گھنٹوں سڑک پر کھڑے ہو کر بسوں کی راہ تکتے ہیں یہ دن کی دھوپ میں بھی نظرہ ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں بھی ہوتا ہے کئی بار تو انہیں ہوتل کے باہر ہی فرش پر بیٹھا کر رہا ہے جس سے ان کے اوپر پیسے کا خرش بڑھتا جا رہا ہے یہ سارے الزام بھارت سے حج پر گئے کچھ مسلمانوں نے لگائے ہیں جو آپ ایک ایک کر اس رپورٹ میں مکہ مدینہ سے آئے ویڈیو کی شکل میں دیکھیں گے لوگ اتنے غصے میں ہیں کہ بدانتظامی کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے ہیں پہلے آپ ان میں سے ایک ویڈیو دیکھئے رفتہ رفتہ ہم آپ کو تمام طرح کی بدانتظامیوں سے بھرے ویڈیو دکھائیں گے تو دوستو اس بار بی جے پی کی مرکزی حکومت یعنی کینڈری حکومت ہماری حج یاترہ کو لے کر اپنی پیٹ تھکتہ پا رہی ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا حج پر جانے والے بھارتی حاجیوں کے ام نے بہت سے سہولتیں بڑھا دی ہیں موڈی سرکار کی منطری سمتی ایرانی بھی دعوے کر رہی ہیں کہ اس سال حاجیوں کو لوٹے اور چادر تک کے لئے بھی روپے نہیں دینے پڑیں گے لیکن حج پر گئے ایک صاحب ہیں وکار چودری انہوں نے تمام سرکاری دعووں کو غلط بتا کر ان کی پول پٹی کھول دی ہے اور سرکاری انتظاموں کو صفر بتایا ہے کئی حاجیوں کے ساتھ ہی وکار چودری بتاتے ہیں کہ مکہ میں حالات سرکاری دعووں سے بلکل اولٹ ہیں یہاں بھارتی حاجیوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہے بھارت سے بہتر سویدہ تو پاکستان اور دوسرے غریب دیش بھی دے رہے ہیں جسے ہمارے یہاں تک آٹے کا محتاج بتایا جاتا ہے یا دوسرے دیشوں کو کچھ اور چیز کا محتاج وکار یہ کہتے ہیں کہ سویدہوں کے نام پر اس بار انڈین حاجیوں سے لگ بک چار لاکھ روپے وصولے گئے اور سویدھائیں شونے ہیں یہی امرت کال ہیں ہمیں نہیں پتا ہے یہاں پہ اتنی بتر فیسلیٹی ہے کہ لیٹرنگ میں پانی نہیں ہے سفائی نہیں ہے لیٹرنگ کا گیٹ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا ہے ایک بند کو باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے لیڈیز اندر جاتی ہے جب ایک بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے جب وہ فلیش کرتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ساری پریشانیاں ہیں اے سی ہر فلور پہ تین سے چار اے سی کام کر رہی ہیں آپ سبھی سیم بیلڈنگ سے ہیں گا تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم آج اپنا سمان سالا سلک پہ رکھیں گے سارے بیلڈنگ والے ہم پوری بیلڈنگ کے لوگ لیڈیز کے لیے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے نہ کوئی پرائیویسی ہے وہاں کوئی ٹیبل نہیں ہے ایک گلاس رکھ لے آدمی ایسی آواز کر رہی ہے اس میں کوئی کوننگ نہیں ہے وقار چودری نے بی جے پی کی موڈی سرکار اور حج منترالے پر ارزام لگایا ہے کہ اس بار بھارت کے حاجیوں سے لگ بھگ چار لاکھ روپے لیے گئے جو کہ ہر سال کی قیمہ سے زیادہ ہیں اس رقم کے بدلے حاجیوں کو پہلے سعودی عرب پہنچنے پر یا بھارت میں ہی اکیس سو ریال جو سعودی عرب کی کرنسی ہے وہ واپس مل جاتے تھی دو ہزار ایک سو ریال لیکن اس بار سرکار نے وہ پیسہ واپس نہیں کیا اس بار حاجیوں پر سٹیٹ بینک آف انڈیا سے فور ایکس کارڈ بنوانے کا داباؤ بنایا گیا ہے کہ آپ فور ایکس کارڈ بنوائیے تاکہ بینکوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے یہ الزام ہے لوگ اس کو لے کر غصے میں ہیں جب خالی ہیں اور سویدھائیں صفحات یہ ساری پریشانیاں لوگوں نے بتا دیئے کہ یہاں ہر طرح کی پریشانیاں حالکہ انڈیا سے ہمارے سے سب طرح کے پیسے لیے گئے تھے ہر صوبیتہ اپلپت کرائی جائے گی حالکہ کوئی صوبیتہ اپلپت نہیں ہے یہاں آنے کے بعد پتا چلا کچھ لوگوں کے بیک بھی نہیں آئے ہیں پانی نہیں آ پا رہا کچھن کی پروبلم ہے فریج کی پروبلم ہے سب سے بڑی پروبلم بس کی پروبلم ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ حاجیوں کی سرکشہ اور ان کی مدد کے لیے ہر بار کیندر سرکار خادم حجاج اور سٹیٹ پولیس کے ٹرینڈ سٹاف کو مکہ بھیجتی تھی لیکن اس بار نئے خادم حجاج اور پیرہ ملٹری کی سٹاف کو بھیجا گیا بلکہ نئے نو سکھیا جنہیں مکہ اور حج کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہیں کوئی جانکاری نہیں ہے جو نئے خادم حجاج مکہ گئے بھی ہیں وہ مدد کرنے کے بجائے سیر سپاٹو میں مست ہیں یہ الزام ہے یہاں پر حج کمیٹی نے ایک حاجی سے جو دلی ہے تقریباً ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے لیے ہیں اور اس بار فیسلیٹی کے نام پر بلکہ زیرو ہے حج کمیٹی میرے خیال میں بلکہ فیل ہو گئی ہے چونکہ یہاں پر حاجیوں کی جو حج پر کرنے والے لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے یہ لوگ خادم حجاج رکھتے ہیں اور ایک خادم حجاج پر لگ بھگ چار لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور وہ پیسہ گورنمنٹ نہیں دیتی ہے بھارت سرکار نہیں دیتی ہے کوئی سبسیڈی نہیں ملتی ہے بلکہ جو انڈیا سے حاجی آ رہے ہیں جو انڈیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں ان کو دی جاتی ہے وہ لوگ پیسہ دیتے ہیں ان کا یہاں پر لوگ بیمار ہیں لوگ راستہ بھول گئے ہیں لوگوں کے بیگ نہیں مل رہے ہیں تمام طریقی پریشانی ہیں اور یہاں پہ حج کمیٹی کا جو آفس ہے اس پہ کانٹیک کرنے کے بعد خادم حجاج کا کوئی پتہ نہیں ہے میں خود پرسنلی کیا ہوں خادم حجاج سے بات کرنے کے لیے لیکن آٹھ دن ہو گئے ہیں یہاں پہ کوئی خادم حجاج نہیں ملا بہت سارے لوگ ہریانہ اتر پردیش ڈلی کے آگوں ہیں جن کے بیگوں کا عطا پتہ نہیں ہے ڈلی کی سٹیٹ کمیٹی ہو کوئی بھی سنوائی کرنے کے لیے یہاں پہ تیار نہیں ہے حج جو حج کرنے کے لیے ان کا بے حال ہوئے پڑے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کھانے کی پرابلم ہے جن کو کمروں کی پرابلم ہے جن کو بیگ کی پرابلم ہے جو بیمار ہو گئے ہیں یا جن کو پانی سوٹنے کر رہا ہے جو راستہ بھٹک ہے اس بار مدینے میں کوئی حجی اگر باہر سے کھانا لے کر اپنے ہوتل میں کھانا کھانے لگے تو ہوتل مالک انہیں جرمانے کا نوٹس تھما دیتے تھے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے جبکہ اور دیشوں کے حاجیوں کے کھانے کا انتظام ان کی سرکار کرا تی ہے ادھر سعودی عرب کے مکہ شہر میں حاجیوں کے لیے بیلڈنگ کی رائے پر لیتے وقت جیسے کہ ہوتلز لی جاتے ہیں وہ بیلڈنگ کیلاتے ہیں انہی میں کمرے دیے جاتے ہیں تو بیلڈنگ کی رائے پر لیتے وقت مکہ میں بڑی لاپرواہی سرکار کی طرف سے بڑھتی گئی یہ حاجیوں نے انظام لگایا ہے ان بیلڈنگوں کی حالت اتنی بری بتائے جا رہے ہیں کہ نہ تو ان کے باتھروم ٹھیک ہیں اور نہ ہی کوئی صاف صفائی کا انتظام ہے حالات یہ ہیں کہ لوگ کمروں میں ٹھوسے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کمرے میں آٹھ مل جائیں گے دس بارہ مل جائیں گے ملہب دردس آدمیوں کو ٹھہرائے گئے کہ کمرے میں انظام ہیں مولم کا کوئی پتہ نہیں رہا کسی نے پروشیچ نہیں کری اپنے آپ ہی ڈولتے رہتے رہی یہ دکھت آئی سامنے اور یہاں پہ جو پیراملیٹری پورس کے لوگ آئے ہوئے وہ دیکھے آپ کو نہیں نہیں کوئی نہیں آیا انڈین دیکھا کوئی یہاں پہ کوئی نہیں آیا مدد کیلئے ساتھیوں حج پر گئے وقار چودری کا اعظام ہے کہ مکہ میں موجود انڈین حج کمیٹی کے آفیس میں شکایت کرنے پر حاجیوں کو وہاں سے بھی کوئی مدد نہیں مل پا رہی ہے وہاں پر تینات بھارتی عدکاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حاجیوں کی مدد کیسے کریں یہ ان کی اپنی فیلنگ ہو سکتی ہے لیکن وہاں پر گئے حاجی اگر اس کوفت میں ہیں کہ ان کی مدد نہیں ہو رہی اور کسی کو پتہ نہیں مدد کیسے کرنے تو بڑی دوبیدہ والی بات ہے ایک عدکاری نے تو یہ تک کہہ دیا لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہلی بار آئے ہیں سعودی عرب ہم آرمی کے لوگ ہیں ہمارا کبھی بھی سیویلیاں سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑتا ہے تو ہم آپ کی مدد کرنے میں سمرت ہیں یعنی مدد نہیں کر سکتے ہمیں نہیں پتا سوال یہ ہے کہ ایسے نو سکھیوں کو آخر حج دو ہزار تئیس جیسے بڑے انتظام کے لیے بھیجا ہی کیوں گیا کوئی بھی نہیں ہے خادم انجار ویڈیو کناتے ہوئے آپ کیا ہوئے یہاں پہ آپ کیا ہوئے یہاں پہ وول انٹیار انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے ہج کمیٹی کی طرف سے نہیں کہاں سے ہم یہیں مدینے میں ہج کمیٹی نے بھیجایا یا کس نے ڈلی یا یوپ ہج کمیٹی ملتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں سٹیٹ نہیں سینٹر گورنمنٹ کی ہوتی ہے ہج کمیٹی بھائی یہ جو باکار چودری ہیں جو آپ نے جنہیں اس سٹوری میں دیکھا ہوگا انہوں نے حج منترالے میں شکایت کی ان کا کہنا وہاں سے کوئی بھی جواب انہیں نہیں ملائی ارزام ہم کا اور عام آدمی پارٹی کے نیتہ بھی ہیں وقا چودری ہیں انہوں نے پردھان منتری نرندر موڈی سے اب حاجیوں کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے دوستو ویدیش میں بھارتی ناگرکوں کو ہو رہی پریشانی ذمہ داروں اور ان کی منشاہ پر سوال کھڑے کرتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تصویریں دیکھ کر انہیں شرم کب آتی ہے اور کب بھارت کے حاجیوں کی دوسرے دیشوں کے حاجیوں کے سامنے ہو رہی یہ بیجزتی اور اسوائی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے جائے ہوتے